موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل رضوان رندھ رویل پروپرٹیز انڈ ڈیولپرز سات اگست دوہزار تئیس ہے اور میں اپنے معزز کرم فرماوں کو کرائنٹوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی اچے بہاولپور نے سیکٹر چھے اور ایچ کے ڈیولمنٹ شارجز سٹارٹ کر دیئے ہیں اور اس کے نوٹرسز بھی موسٹلی لوگوں کے پاس پہنچ چکے ہوئے ہیں جس کی انسٹالمنٹ پہلی انسٹالمنٹ ڈیو ہو رہی ہے پہلے تو میں بتاؤں کہ اس پہ جو ڈیولمنٹ شارجز ہیں وہ لگا دیئے گئے ہیں تیتیس لاکھ روپے اور اس کی انسٹالمنٹ بنتی ہے دو لاکھ پچھتر ہزار روپے ہر تین مینے بعد اور پہلی انسٹالمنٹ اس کی ڈیو ہو رہی ہے اکتیس اگست دو ہزار تئیس کو تو جن لوگوں کے سیکٹر چھے اور ایچ کے پلوٹ ہیں ان کو ڈی اچے نے نوٹسز بھی اٹسال کر دیئے ہیں ان کو اٹمیشن بھی اٹسال کر دیئے ہیں کہ آپ کے ڈیولمنٹ شارجز شروع ہو گئے ہیں اور اگر کسی تک یہ ابھی نوٹسکیشن یا وہ لیٹر نہیں پہنچا تو ہم اپنی اس ویڈیو میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جے اور ایچ کے ڈیولمنٹ شارجز سٹارٹ کر دیئے گئے ہیں تیتیس لاکھ روپے کے حساب سے ڈیولمنٹ شارجز لگے ہیں اور دو لاکھ پچھتر ہزار روپے اسٹالمنٹ آپ کو ہر تین ماہ بعد پی کرنی ہے تو جیسے جیسے آپ یہ اسٹالمنٹ پی کریں گے آپ کے اس سیکٹر ایچ اور جے میں انشاءاللہ ڈیولمنٹ بھی سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو ریگولر اسٹالمنٹ پی کرنی ہے تاکہ آپ کے پراؤڈ کی جلد جلد ڈیولمنٹ ہو سکے اور آپ اپنے پراؤڈ کو موقع پر دیکھ سکیں تو یہ بات اپنے برہ مربانی اپنے پاس نوٹ کرنے اکتیس اگس دوہزار تئیس سے ڈیولمنٹ شارجز سٹارٹ ہو جو گئے ہیں اور پہلی فرصت میں اپنے چارجز ڈی اچے کو ادا کریں ریگولر اسٹالمنٹ دیں تاکہ کسی بھی قسم کے جرمانے سے بچ سکیں اور تاکہ آپ جلد جلد اپنے پراؤڈ کا پوزیشن لے سکیں تو ڈی اچے بہاول پور میں سیل پرچیز کیلئے روائل پراپرٹیز اور ڈیولپرز کے ساتھ بھی رابطے میں رہی ہے اور کسی بھی قسم کی انفرمیشن کیلئے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ کی سکرین کے اوپر بھی آ رہا ہوگا اور پلس نائن ٹو تھری درہ ون ایٹ سکس ایٹ فائی درہ سیون سکس ہمارا ریگولر نمبر ہے آپ اسی نمبر پر ویٹس اپ کر سکتے ہیں پلس نائن ٹو تھری درہ ون ایٹ سکس ایٹ فائی درہ سیون سکس اور ایک اور بات اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ انفرمیشن پول سکے اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھئے گا اللہ نگے بان اللہ حافظ